ہم نے لگتا ہے یوگاوں کے اوپر اس سے گلت پروہا پڑتا ہے جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لڑائی سے گلت پروہا پڑتا ہے ہم نے گلت پروہا کیلئے جیسے آپ کو بولا کہ نہ ہم کوئی ہتھیار اٹھایا نہ تلوار اٹھائی آتم رکشہ تو ہمیں لگتا ہے بچپن میں یہ بچوں کو سکھا دینا چاہیے تو ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ ابلا نہیں پھر سبلہ بنے گی اور کوئی گنڈا بھی اس کی طرف آئے گا تو سو بار سوچے گا میں اس کو آتھ لگاؤں گی اگر ایسا ہو جائے ہماری سماج میں درکس کو لے کر اگر بات کی جائے اس مووی میں بھی سنتیش ہے آپ نے کہا لیکن اس کو لے کر آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب ہریانہ ان جیسے پردیش ہمارچر پردیش کی بگر بات کی جائے ایک محیم چھیڑنے کی ضرورت ہے جو یوہا درکس کی طرف ہے اس سے دور لے جا سکے چی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں محیم چلانے کی ضرورت ہے اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے مادیم سے جتنا بھی یوتھ ہے جتنے بھی نیک لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اپنی سنستہ بنا کے چاہے وہ اپنے گھر کی طرف سے جروری نہیں کہ وہ آشرم کی طرف سے ہی کریں پر وہ ایسا کام کرے نا کہ نشا چھڑوائیں ویشاورتی چھڑوائیں اور جو انہیں کنر کہتے ہیں ہم نے بھگوان کی کرپا سے تھرڑ جنڈر کا درجہ دلوایا تو ان کا ساتھ دیں ان کو گاڑیاں نہ دیں بلکہ ان کا ساتھ دیں وہ بھی انسان ہے تو ایسے اچھے کام جو ہم نے ایک سو پانچ اب یہ ایک نیا نیا شروع کی ہے ہم نے کام آپ کے مادیم سے وہ بھی جو تجاب ہیں کہ دیتے ہیں ایسڈ وغیرہ اٹیک ہوتا ہے تو ان بچیوں کو ہم اپنی بیٹیاں بنائیں گے ان کا علاج کروائیں گے اور ان کی شادیاں بھی ہم کروائیں گے اگر وہ چاہیں گی تو آپ نے کہا جو دوسری مووی آپ کے مانے آنے والی ہے اس کو لے کر میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا کیا اس کے بعد بھی آپ ایکٹنگ اور پروڈکشن پروڈیوسر کو جاری رکھیں گے دو کے بعد تین تین کے بعد ہم نے اس میں میلی ڈریکشن کیا ہے شوٹنگ جو ایکٹنگ کی ہے گانا گایا ہے میوزک بنایا ہے اور ٹیون بنائی ہے ساج سب ڈریکٹ کیا ہے آرٹ ڈریکٹنگ کی ہے ڈیو پی کے ساتھ مل کے ان کا فریم لگانے میں مدد کی ہے کوریو گرافر کے ساتھ مل کے پورا ڈانس کروانے میں مدد کی ہے تو یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں آپ پروڈیوسر جو ہیں وہ کمپنی ہے انہوں نے پہلی بھی لی اور دوسری بھی لی اور بھی اگر کوئی چاہے گا تو اچھی نیک سندیش دینا چاہے گا سماج کو اور ننگاپن نہیں پروسے گا تو ان کے ساتھ بھی ہم جانا چاہے گا آپ کی ڈریس جو ہے بہت کلر فل ہے مجھے لگتا ہے ویورز کو بھی پسند آ رہے ہوگی کیا مووی میں اس طرح کی ڈریسز ہیں یا پھر آپ ویسی اس طرح کی ڈریسز جو ہیں وہ پہننا پسند کرتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں ایسی ڈریسز ہیں مووی میں بھی ایسی ڈریسز ہیں اور ہم ویسی بھی پہنتے رہتے ہیں سسنگ میں ہم ایک سفید کپڑے پہنتے ہیں ٹوپی آپ نے دیکھا ہوگا ادروایز ہم ایسے ہی کپڑے پہنتے رہتے ہیں کیونکہ یوتھ نے جو وائدہ کیا ہم سے کہ ہم نشہ چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم نے ان کی مان لی کہ آپ ایسے کپڑے پہنا کرو جیسے ہم یوتھ پہنتے ہیں تو ہم نے کہا کپڑوں میں بھگوان نہیں بھگوان ہے آدمی کا دل و دماغ شد ہونا چاہیے برے ویچار نہیں ہونے چاہیے بھگوان کو کپڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں اگر سچی بھاونہ ہے تو پرماتمہ ملتا ہے بابا پنجاب میں آپ کی مووی جو ہے فلم جو ہے میسینجر آف گوڈ اس کا ویرود ہو رہا ہے اکال تک تو اس کا ویرود کر رہا ہے ایل جی پی کے جو میمبرز ہیں وہ ویرود کر رہے ہیں پنجاب سرکار کو رکھا ہے کیندر سرکار کو لکھا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ویرود کے بعد کس طرح سے آپ کی مووی وہاں پر چل پائے گی پنجاب میں ہمیں تو یہ گیان میں نہیں تھا نالوج میں نہیں تھا کہ وہ سکس انسطہ بھی ایسا کر رہے ہیں یہ جرور تھا کہ کچھ لوگوں نے جو کیا ہے کیا کہیں ان کو کیا نام دیں پتہ نہیں تو انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے ابھی بس صرف یہ ایک ٹریلر جرور دیکھا ہے پوری فلم دیکھیں نہیں کسی دھرم کے خلاف ایک شبد بھی نہیں ہے کیا نشے کے خلاف بات کرنا ان کو پسند نہیں کہ نشہ بند ہو جائے کیا وحشاورتی بند کرنا ان کو پسند نہیں کیا بچوں کو آتم بشواس آئے آتم بلائے اور بیٹیاں سبلہ بنے کیا ان کو پسند نہیں اگر یہ چیزیں نہیں پسند تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پرچار جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اگر ان کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ ہمارے سٹیٹ میں سے نشہ ختم ہو جائے وحشاورتی ختم ہو جائے اور بچیاں جو سبلہ بن جائیں تو بیرود نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھ دینا چاہیے اس سے تو سبھی درم ہمارے سٹرونگ ہوگے آپ نے ساتھ دینے کی بات کی آپ کے ساتھ آئیں یہ سب سنگٹھن اکال تک تو ایس جی پی سی کے ممبر ہو کیا کس گانے سے آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے گانے بہت سارے گانے ہیں جن سے ہم یہ بتانا چاہیے اگر اس مووی کا گانا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے دھرموں میں ایک چیز کو کہا گیا کہ بہت ہی گندی ہے تو وہ یہی ہے دارو کو گولی مارو گولی مارو سالی کو جلان ڈالو اے گولی مارو سالی کو جلان ڈالو ما سنڈے کو گڑے میں سارو جیو کو نہ مارو اندر سے شیطان ہٹاؤ تو ہمیں لگتا ہے ہر دھرم چاہتا ہے کہ یہ نشہ نہیں ہونا چاہے تو ان دھرم کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے پر آرتنا ہے کہ ہم تو یہ چیزیں چھڑوانے آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی ہمارے ساتھ لگئے ہم سماج کو بہتر بنائیں اور ہم سب کا صدکار کر رہے ہیں کسی کی نرادری کلپنا میں نہیں ہے تو کریں گے تو کیا کیا آپ ان سے باتشیت کریں گے کوئی بات ایسی کرنا چاہیں اسی بات پر تو ہم کریں گے کہ ہم کوئی برا نہیں کرتے کبھی برا کہتے نہیں یہ بات ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اتنا پیسہ دیرہ کے پاس آتا کہاں سے اگر مووی کی بات کی جائے دیرہ کے جو کام کاج ہے سماج صدھار کے جو کام ہے وہ کہاں سے اس کے لئے پیسہ آتا ہے بابا ویسے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آشرہ میں جو مکان بنتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا کیتی باڑی ہے ہم کنٹینئے تھوڑا بہت ہوتا ہے یا سی ڈی وغیرہ بکس ہیں ان میں سے جو ایک دو روپے ایسا کچھ یہاں تک فلم کی بات ہے تو حقیقت کے نام سے ایک پروڈکشن ہاؤس ہے انہوں نے یہ فلم بنائی ہے یہ اساب کی طرح سب ان کے پاس ہے باقی رہی بات کی گریبوں کا بھلا کرنا بائی پاس سرجری تک فری ہوتی ہے علاج گریبوں کا فری ہوتا ہے ان کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو یہ الگ الگ بلوکس ہیں پنجاب میں ہیں ہریانہ میں ہیں راجستان میں جوپی میں دلی میں پورے انڈیا میں پورے ورڈ میں تو فوڈ بینک بنائی جاتے ہیں کہ ساتھ دنوں میں ایک دن کھانا نہ کھاؤ وہ کھانا بچاؤ ان کے پیسے آپ اپنے ایک یا کھانے کا سمانے ایک بینک بنالو تو وہاں سے پھر وہ چیزیں چلتی ہیں تو یہ آشرم کی طرف سے نہیں آشرم کی انویائی اپنے اپنے علاقوں سے یہ سارا بھلے کی کام کرتے رہتے ہیں بابا آخری میرا سوال نہیں ہے ریکویسٹ ہے زی میڈیا کے جو درشک ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اپنے مووی مسنجر آف گاڈ کے ذریعے کس گانے کے ذریعے جو ہے آپ ان کو کیا سندیش دنا چاہو گے گانا تو آپ نے سن لی ہے اور آپ جی ٹی وی کے جتنے بھی درشک ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے سب سے یہ پرارتنا جنروں کریں گے کہ آپ ہی نہ آئیں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آئیں اور دیکھیں کہ ایک سنت کو فلم کیوں منانی پڑی اس فلم میں آپ دیکھ پائیں گے کہ آخر ہمیں یہ راستہ کیوں چننا پڑا صرف یوت اور صرف یوت اور صرف یوت کیلئے ہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے اور بڑوں کیلئے بھی تاکہ جن میں بھی کوئی برائی ہے وہ نکل جائے برائیاں چھوڑ جائیں تو وہ سونگ ہم نے ابھی گایا تھا تو وہ سونگ ہی اس پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ نشے کو چھوڑ دیجئے برائیوں کو چھوڑ دیجئے تو جقیناً آپ کی جندگی میں بہار آ جائیں گے گانا سنائیں گے چی ایک سونگ ہے کہ ہم مالک کو کچھ بھی کہیں تو وہ مالک ایک ہی ہے جیسے پانی کو جل نیر واتر واشرہ آپ کہتے ہیں تو پانی کا سواد یا رنگ نہیں بدلتا ایسے مالک ایک ہے رام 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 او میرے رام 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 اللہ گوڑ رام جب سے تو مجھ میں آیا ہو رے سب کام جب سے تو مجھ میں آیا ہو رے سب کام رام 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 اللہ وائی گرو رام 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 گوڑ اشور رام رام جی تو کرت کمال ہے رام جی دلوات دمال ہے رام جی کروات کمال ہے بابا رام رحم کے ساتھ ہماری یہ باتچیت خاص باتچیت آپ کو کیسے لگے آپ ہم کو لکھ سکتے ہیں ایڈیٹر پنجابی ایڈریٹ آف زی میڈیا ڈاٹ ایس ایل گروپ ڈاٹ کم پر بابا رام رحم آپ کا زی میڈیا سے باتچیت کرنے کے لیے زی پنجاب ہریانہ اور ہمارچل کے درشکوں کی طرف سے بہت بہت دھنیواد جی آپ سب کو بہت آشروبات پوری ٹیم کو تاکہ یہ اچھے سندیش آپ دنیا تک پہنچائیں آپ چوتھا ستم ہیں دنیا کو بدلنے کی بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں تو بھگوان طاقت دے کہ آپ نیکی بھلائی کو سماج تک لے کے جائیں تاکہ ہمارا سماج اور بہتر ہو جائے آشروبات موسیقی